اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے بیف سلائیڈر کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت آسانی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ریسپی کو ضرور بنائیے گا بچے بڑے سب ہی شوق سے کھانا پسند کریں گے تو اس ویڈیو کو لاستق ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ دو کپ کے برابر بلکل بھر کے لیے لیتا 300 گرامز کے برابر ہوگا یہ اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ایسٹ آٹ کر دیں گے ہم چینی آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اویل ایٹ کریں گے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ادت انڈا اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کے ایک اچھا ساٹہ بنانے گے تھوڑا نرم سا دو بنائیں گے نا زیادہ سکت ہوگا نا زیادہ نرم ہوگا درمیانہ سے آپ نے دو بنا کے تیار کر لینا ہے اور بس تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر پانی آٹ کرتے رہنا ہے اور جب اس کا دو جب ready ہو جائے گا مطلب گن جائے گا تو ہم اس کو رکھ دیں گے کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے پروف ہو جائے اب آ جاتے ہیں ہم کیمے کی فیلنگ کی طرف تو اس کے لیے ہمیں 3 ٹیبل سپون آئل چاہیے ہوگا اور اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے پیاز جو میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا تھا ایک عدد پیاز دیا تھا درمیانہ سائز کا اور اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے کلر چینج ہونے تک تو دیکھئے ہلکا سا فرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون کے برابر اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے پیاز کے ساتھ پھر ہم اس کے اندر کیما اٹ کر دیں گے آدھا کلو کے برابر 500 گرام آپ لوگ چاہے تو میں ادھر بیف کا کیما یوز کر رہی ہوں آپ لوگ متنیا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ شری پاوڈر اٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون سولٹ اٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر حلدی پاوڈر اٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گے پانی 1 کپ کے برابر اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے اتنے میں ہمارا جو کیما ہے وہ بھی کل جائے گا کیما کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ کیما جو ہے گل چکا ہے اس کو مکس کر لیں گے ایک بار اس کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ٹیمیٹو پیوری 1 ٹی بل سپون کے برابر اگر یہ نہ ہوں آپ کے پاس تو 2 سے 3 عزت ٹیمیٹر بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کو پیس کے اور وہ اٹ کر دیجئے گا اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے مکس ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے سویا سوس 2 ٹی بل سپون کے برابر ہارٹ سوس اٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گی ٹیمیٹو کیچپ چھری گارلک سوس ہے یہ 3 ٹی بل سپون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو ہمیں تنا کوک کریں گے کہ یہ کیما جو ہے تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک آپ اس کو ہائی فلیم پہ پکا لیجئے گا تو دیکھئے کیما تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کی ہم فلیم آف کر دیں گے کیما ریڈی ہے دو چیک کر لیتے ہیں تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے رائز ہو چکا ہے اب اس کو ہم کامٹر پہ نکال لیں گے سب سے پہلے میدار ڈسٹ کر لیں گے کامٹر پہ اور کامٹر پہ یہ دو نکال لیں گے اس کو نیٹ کروں گے بھی تھوڑا سا بس آپ نے اس کو ہلکا سا نیٹ کر لینا ہے کہ یہ سمود ہو جائے اتنا آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے تو دیکھئے نیٹ ہو گیا ہے اب اس میں سے میں اس کے پیڑے نکال لوں گے اس کو کٹ کر لوں گے نائف کی مدد سے تو میں اس کے نو پیڑے نکال لوں گے چھوٹے چھوٹے سے اور کوشش کیجئے گا ایون سائز کی پیڑے نکالیں تو دیکھئے بس اس طرح سے میں سارے پیڑے جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے تو آپ نے پیڑے بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ پیڑے بنا رہے ہیں وہ بلکل سمود ہونے چاہیے اس کے اوپر کوئی کریکس نہیں ہونے چاہیے تب ہی آپ کے جو بنز ہیں وہ اچھے بن کے تیار ہوں گے اور در میں نے ایک بیکنگ ڈچ لے لی ہے ایٹ بائی ایٹ انچ کی ہے اس کو ہم گریس کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو گریس کر لینا ہے اور پیڑے میں نے سارے بنا کے رکھ لیئے تھے اب اس ٹرے کے اندر ہم پیڑوں کو سیٹ کر لیں گے تو میں نے نو پیڑے بنایا تھے اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے ڈچ کتنی بڑی ہے اس کے حساب سے آپ پیڑے بنایئے گا تو سارے پیڑے جو ہیں ہم اس کے اندر سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو میں کپڑے سے کور کر کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ جو بان سے اچھے سے پروف ہو جائیں سائز میں ڈبل ہو جائیں اتنے پروف ہو جانے چاہیے یہ اور آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں یہ سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم ایک برش کر لیں گے تو انڈے سے آپ نے اس کو اوپر سے لگا دینا ہے انڈہ اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اوون میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا 200 ڈگری پہ تقریباً 10 منٹ پہلے ہی اور اوپر ہم اس کے تل ڈال دیں گے اس طرح سے تل یا کلون جی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد اس کو میں بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی 200 ڈگری پہ 25-30 منٹس کے لیے اور پتیلے کی جو ٹائمنگ ہے آگے میں منشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں ہماری بلنس جو میں بیک ہو کر آ گئے ہیں اور جیسی آپ نے اس کو اوون سے نکالنا ہے فوراں سے آپ نے اس کے اوپر برش کر دینا ہے اوئل سے یا پھر مکھن سے تو ادھر میں اوئل لگا رہی ہوں اس کے اوپر گرم گرم پہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد اس کو ہم ایک کپٹے سے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً 15-20 منٹ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے اوپر کے لیے اس کی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے جب ہم اوون سے نکالتے ہیں لیکن جب ہم اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تو بلنس جو ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سٹیپ ضرور کیا کریں اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو میں نے آدھر گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب اس کو میں نکال لوں گے اس میں سے اس کا جو مولڈ ہے اس میں سے نکال لیں گے اور اچھا بھی میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اس وقت یہ گرم ہی ہے تھوڑے سے آپ لوگ پورا تھنڈا کیجئے گا اس کے بعد ہی بلنس کو کٹ کیجئے گا ہمیشہ بنس کو جب ہی کٹ کرتے ہیں جب برےڈ جو بھی برےڈ بنا رہے ہیں وہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد اس کو کٹ کیا جاتا ہے تو مجھے تھوڑی سی جلدی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو گھرم میں ہی کٹ کر لیا تو تقریباً آپ اس کو 1,5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے گا اس میں یہ بہت اچھے سے تھنڈی ہو جاتی ہے تو دیکھیں اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تو جب یہ بنس کٹ ہو جائیں گے جو اس کی نیچی کی لئے رہے اس کو ہم دوبارہ سے ڈش میں ہی رکھ دیں گے اس طرح سے اس کو ہم اسمبل کرنا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے میں نے میاونیس لیا ہے 2-3 ٹیبل سپون کے برابر اس کو ہم سپیٹ کر دیں گے اس کے اوپر بہت ہلکا سا میاونیس لگانا ہے اور کم یہ زیادہ آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بھی لگا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں میاونیس لگا دیا اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈال دوں گی چیز اور چیز بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یہ زیادہ میں نے ادھر ایک کپ چیز لیا تھا چیڈر اور موزریلا دونوں کو میکس کر دیا تھا اور اس کی ایک لئے لگا دیں گے اس کے اوپر اس کے بعد اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے یہ کیمہ جو ہم نے بنایا تھا اچھا اس کی بھی لئے آپ اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتے ہیں کم یا زیادہ میں نے سارا ہی کیمہ اس کے اوپر ایٹ کر دیا تھا اس کو ہم نے سپریٹ کر دینا ہے ایونلی اور کوشش کیجئے گا یہ جو فیلنگ ہے یہ بندس کے اوپر ہی رہے کناروں پر نہ جائے نہیں تو آپ اس کو دوبارہ جب بیک کریں گے تو وہ جل سکتی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی پیاس سپرنکل کر دیئے تھوڑی سی کیپسکم ویجٹیبلز آپ کے اپنی مرضی ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے چیدر چیز کے سلائسز چھے سلائسز لے لوں گی میں اور وہ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے رکھ دینے ہیں اور جب بند کا دوسرا پیس تھا ٹوپ والا پیس اس سے ہم اس کو کور کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے ون ایٹی ڈگری پہ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر آئل لگا دیں گے یا پھر آپ مکھن لگا دیجئے گا ون ایٹی ڈگری پہ بس اتنا ہی بیک کریں گے کہ اس کا دوسرا چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے آٹھ سے دس منٹ اس سے زیادہ ہم اس کو بیک نہیں کریں گے تو دیکھئے اوپن سے بہار آ چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سی سلائیڈر ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت پریزنٹیبل ہوتے ہیں آپ اس کو ایٹ پہ بنا کے سرف کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو اپنے گھر والوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ہے تو میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لک تو یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ سمپل سی ریسپی اچھی لگی ہو آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں کراچی سٹائل بریانی سکھانے جا رہی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور بزار سے بھی زیادہ اچھی بن کے گھر میں تیار ہو جاتی ہے بلکل دیکھ والی بریانی ہے یہ بریانی تو خیر سبی کو بنانی آتی ہے لیکن آپ لوگ اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے بڑے سائز کی اس کے اندر ہم ایک کپ آئیل ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لسن ادھر کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس کو ہلکا سم فرائی کریں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی چکن ایک کلو کے برابر ہے میرے پاس وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو ہلکا سا پکائیں گے ہم اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بس اسی لسن اور آئل کے ساتھ اس کو پکانا ہے ایک منٹ تک ہائی فلم پہ پکائیے گا تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پیاس تو ٹو ٹیبل سپون فرائیڈ آنین ہے میرے پاس وہ میں ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ایک بڑے سائز کی ڈلی ایٹ کر سکتے ہیں ہری مرچے ایٹ کر دیں گے چار ادت کٹی ہوئی ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اس کے اندر پانچ ادت میڈیم سائز کے سلائس کی ہوئے ٹیمارٹر ہیں یہ اس کو ہلکا سا ہم پکائیں گے تقریباً ایک یا دو منٹ تک اتنا کہ یہ ٹیمارٹر ہلکے سی سوفٹ ہو جائے بس اتنا ہی آپ نے اس کو پکانا ہے تو دیکھیں ٹیمارٹر تھوڑے سی سوفٹ ہو گئے ہیں مطلب ہافڈن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ریڈ چھٹی پاوڈر 2 ٹیبل سپون کے برابر دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے جائفل جووٹری کا پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر سابت زیرہ ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون بادیاں ایٹ کریں گے اس میں تقریباً 2 پھول ایٹ کر دیجیگا یہ میرے پاس ٹوٹے وے پیس تھے بلیک پیپر ایٹ کریں گے اس میں سابت کاری مرچ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون 2 ادت تیز پتے ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے بس ہلکا سا بھون لینا اس کو 2 منٹ ہی میں نے پکایا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر آلو کھارے ایٹ کر دیں گے 7 سے 8 ادت اس کے بعد اس کے اندر میں دہی ایٹ کروں گی آدھا کپ کے برابر اور دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے ایک بار اچھی طریقے سے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی لو میڈیم فلیم پہ کہ چکن ہمارا گل جائے اور اس کے اندر میں نے پانی نہیں ایٹ کیا ہے دہی اور ٹیمارٹر کے پانی میں ہی چکن بہت اچھے سے گل جائے گی تو اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب آجاتے ہیں چاولوں کی طرف تو اس کے لیے ایک کھلا برطن لے لیا ہے اس میں زیادہ پانی ایٹ کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے دارچینے کے تین پیس ایٹ کر دیا ہے تقریباً دو دو انچ کے ہری الائچی ایٹ کر دیا ہے دس سے بارہ عدد اس کے اندر ہم لونگے ایٹ کریں گے دس سے بارہ عدد نمک ایٹ کر دیں گے اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک اچھا سا بوائل آجا ہے اس کے اندر تو دیکھیں اس میں بوائل آگیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول ایٹ کر دیں گے تو ادھر میں نے ایک کلو چاول لیے تھے سیلا رائز ہیں یہ اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو پکھا لیں گے اس کے اندر ڈال کے تقریباً 7 سے 8 منٹ تک اس کو بوائل آنے دیں گے بوائلنگ پوائنٹ پہ ہم نے پکانا ہے اس کو اور ہم اس کو فل کوک کرنا ہے سیلا رائز کو ہمیشہ فل کوک کرتے ہیں بس اتنی ہی کسر چھوڑتے ہیں کہ وہ دم میں پک جائیں تو دیکھیں یہ پک گئے ہیں اب اس کو میں چھان لوں گی چکن کی طرف آ جاتے ہیں تو چکن بھی ہمارا گل چکا ہے تقریباً 20 منٹس لگے تھے اس کو گلنے میں سادھا ٹائم نہیں لگتا ہے اور دیکھیں اس کی گریوی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے اور چکن بھی ہمارا گل گیا ہے اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اس کو میں نے ٹرانسفر کر دیا تھا چاولو والے پتیلے میں جب چاول چھان لیے تھے اب اس کے اندر میں 1 فورت کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ جو گریوی ہے بہت زیادہ تھک ہو چکی ہے بھونیوی ہے میں بھونیوی نہیں چاہیے زردہ فوٹ کلر ایڈ کریں گے اسی کے اوپر 1.5 ٹی سپون کے برابر اور اس کو مکس کر لیں گے ہلکا سا دیکھ والی جو بریانی بنتی ہے وہ اسی طرح سے بنتی ہے اس کی لیئرنگ اسی طرح سے ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو اسی طرح کا ریزلٹ چاہیے تو اسی طرح سے بنائیے گا اس کے اندر میں تھوڑے سے لیمن کی سلائسز ایڈ کر رہی ہوں وہ ایک بڑی سائز کا لیمن لے لیا تھا اس کے اندر میں سلائسز ایڈ کر دی ہیں ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر ہرہ دھنیا پودینہ ایڈ کیا ہے ایک کپ کے برابر کٹا ہوا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کیوڑا ایسنس ہاف ٹی سپون اب اس کے بعد جو ہم نے چاول بوائل کیے تھے اس کی ہم لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر سارے چاول اسی کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو میں سارے چاول اسی کے اوپر ایڈ کر دوں گی تو دیکھیں سارے چاول میں اس پہ ہی ڈال دی ہیں اس کے بعد اس کے اوپر 1 ٹی بل سپون ہم گھی جو ہے اس طرح سے ڈال دیں گے جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو کور کر کے تقریباً آٹھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے لیکن پہلے ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد کور کر کے آٹھ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو دیکھیں آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور دماغیاں اس کو میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو مزیدار سی ہماری بریانی ریڈی ہے گی اور یہ بالکل دیکھ والی بریانی کی طرح بنتی ہے اگر آپ لوگ کھرانچی سٹائل بریانی بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اور بریانی بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں ہی لگتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے گھنٹے میں آپ کی بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے ہلکے ہاتھ سے آپ نے بس چاولوں کو کھول لینا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کرے گا زیادہ مکس کرنے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو دیکھئے بس اس کو ہم سرف کر لیں گے اس کے ساتھ اچھا سا رائتہ بنائیے چھٹنی بنائیے اور اس کو انجوئے کیجئے آج میں آپ لوگ کے لیے دے گئی مٹھن کورمی کی ریسیپ لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان ریسیپی ہے گھر کے سمپل مسالوں سے ہم بہت ہی بہترین کورمہ بنا کے تیار کریں گے اور اس کو آپ بنا کے دعوتوں پر پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں کیونکہ دعوتو والی ریسیپی ہے اور بلکل اوریجنل کورمے والی ریسیپی ہے یہ تو اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک میں نے پتیری لے لی ہے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کوکنگ آئیل ایک کپ کے برابر اس میں آئیل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس میں پیاز فرائی کرنی ہے تو تھوڑا زیادہ ہی ایٹ کر سکتے ہیں بعد میں چاہیں تو آپ لوگ نکال بھی سکتے ہیں اس میں سے آئیل اچھا اس کے اندر میں نے پیاز ایٹ کر دیئے تو چار بڑے سائز کی ڈری لے لی تھی میں نے اور وہ میں نے سلائس کر کے کٹ کر لیا ہے اس کو ہم فرائی کریں گے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اور کورما جب اچھا بنانا ہوا آپ کو تو پیاز کا تھوڑا خیال رکھا کریں پیاز زیادہ ڈرک ہوگی تو کورما کا کلر بھی بہت ڈرک ہو جائے گا اور پیاز اچھی سنیری ہوگی لائٹ کلرکی ہوگی تو کورما بھی آپ کا گولڈن سے کلرکہ بنے گا تو دیکھیں پیاز فرائی ہوگی اس کو ہم نکال لیں گے نکال لے کے بعد پیاز کو میں پیس لوں گی اب اسی اوئل کے اندر ہم اٹ کریں گے اڈرک رسن کا پیس تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی بے لیوز تقریباً 3 عدد لے لیں میں نے میڈیم سائز کے کالی مرچے اٹ کریں گے 10 سے 12 عدد لاؤنگے اٹ کریں گے اس میں 10 سے 12 عدد چھوٹی لائچی اٹ کریں گے 5 عدد اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اور پھر ہم اس کے اندر مسائلے اٹ کریں گے تو لال مرچو کا پاوڈر اٹ کریں گے میں 2 ٹیبل سپون کے برابر دھنیا پاوڈر ہے ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون ان تمام مسائلوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے تو جب یہ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر گوش اٹ کر دیں گے تو ادھر میں نے مٹن لیا ہے تو یہ 1 کیجی کے برابر ہے آپ لوگ چاہے تو سیم ریسیپی فالو کرتے ہوئے چکن یا پھر بیف میں بھی یہ کورما بنا سکتے ہیں تو دیکھئے مٹن میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اب اس گوش کو ہلکا سا بھون لوں گی اسی مسائلے کے ساتھ بس ہلکا سا بھوننے کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی اٹ کریں گے تو ادھر میں دو گلاس کے برابر پانی اٹ کر رہی ہوں اتنا کہ یہ جو گوش ہے ہمارا اچھے سے گل جائے اس پانی کے اندر اور اس کو ہم لو میڈیم فلم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے مٹن ویسے بھی جلدی گل جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو پکنے میں تو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور مٹن جو ہے ہمارا ایٹی پرسن تک گل چکا ہے اور جب یہ ایٹی پرسن گل جائے گا پھر آپ نے اس کے اندر پیاز اٹ کر دینی ہے تو ہم نے پیاز کو پیس لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا بہت کم پانی اٹ کیا تھا پیاز پیستے ہوئے زیادہ پانی نہیں اٹ کیجئے اس کو سکانے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا پیاز اٹ کر دیو اس پیاز کو بھی ہم میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور پیاز اٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے لو میڈیم فلیم پہ تقریباً دس سے پندہ منٹ تاکہ اچھے سے بھنائی پہ آجائے دب تک آپ نے اس کو پکانا ہے تو دیکھیں سالن جو ہے ہمارا بھنائی پہ آجکا ہے سارا اویل آگیا ہے اوپر اور جو گوش ہے ہمارا گل گیا ہے تب گوش گل گیا ہے اچھی طریقے سے پھر آپ نے اس کے اندر اٹ کرنا ہے دہی تو ادھر میں نے آدھر کپ دہی لیا تھا اس کو میں نے پھیٹ لیا تھا اس کے اندر کوئی لمس نہیں ہونے چاہیے آپ نے دہی اٹ کر دینا ہے اور اس کو بھوننا ہے اچھی طریقے سے تقریباً دو سے تین مرد تک اس کو بھون لیجیے گا دہی اٹ کرنے کے بعد تو دیکھئے گریوی اس کی ریڈی ہو گئی ہے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر اٹ کریں گے گرم مسالہ تو ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے میرے پاس یہ اٹ کر دوں گی جیفل جویتری کا پاوڈر اٹ کریں گے اس کے اندر ون فور ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گی کیوڑا ایسنس فیو ڈروپس اٹ کیجئے گا کیوڑا ایسنس کے یہ اٹ کر دیں گے اور بس ہمارا جو یہ کورما جو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہ اٹ کرنے کے بعد آپ نے فلیم آف کر دینی ہے اس کو پانچ دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیجئے گا تاکہ ہم نے چیز اس میں اٹ کی اس کے اچھی خجبو اس کے اندر آ جائے اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کلچوں کے ساتھ شیر مال کے ساتھ اور تافتان کے ساتھ بہت ہی مزدار لگتا ہے یہ کورما اور یہ بلکل آثینٹک ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں سکھائی ہے بہت سمپل طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور بس کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے اس کا بنائی وغیرہ کا لیکن یہ بہت بہترین مزدار بن کے تیار ہوتا ہے ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزدار سے یونیک سے کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنا کے آپ دعوتوں پر سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت جوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اس کو دعوتوں پر سرف کریں گے تو آپ کے مہمان آپ سے ریسپی پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اتنی یونیک سی ریسپی ہے اور اس طرح کے کباب جو ہیں آپ نے کبھی نہیں کھائیں گے یا کبھی کئی پر دیکھیں نہیں ہوں گے یہ بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو اس ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے 500 گرامز کے برابر اس کو چوپر میں اٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز اٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا تھا باریک اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ آدھا کپ کے برابر ہری مرچے آٹ کریں گے کٹی ہوئی 3 ٹیبل سپون کے برابر لسن نجرک کا پیسٹ آٹ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون پپیتہ کا پیسٹ آٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون یہ نہ ہو تو آپ میٹ ٹنڈر آئیزر آٹ کر سکتے ہیں 1.4 ٹی سپون کے برابر نمک آٹ کریں گے 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر آٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر آٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون وائٹ پاوڈر آٹ کریں گے 1 ٹی سپون اور اس کے اندر ہم آٹ کریں گے ریڈ چھتی پاوڈر 1.5 ٹی سپون کے برابر بیسن آٹ کریں گے 3 ٹی سپون بھنا ہوا بیسن ہے یہ پھر میں اس کے اندر آٹ کروں گے کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر اس سے بہت سوفٹ اور ٹینڈر بن کے تیار ہوں گے اندر تک سوفٹ اور جوسی رہیں گے تو یہ ضرور اٹ کیجئے گا اب اس کو میں پیس لوں گے اچھی طریقے سے تو دیکھئے اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ بلکل ملائم ہونا چاہیے پیسٹی ٹائپ کا ہونا چاہیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکسٹر یہ دیکھئے اس طرح سے ہو جائے گا یہ اب آپ لوگ چاہیں تو اس کو نکال کے آدھے ایک گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں میرینیشن کے لیے میرینیٹ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو فوراں سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو فوراں سے بنا رہی ہوں تو ہاتھوں پہ میں نے ہلکا سا پانی لگایا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لینا ہے اس طرح سے شیف دے لینا ہے سیلنڈر شیف میں بنانے ہیں آپ نے کی کباب اور اسی طرح سے میں سارے کباب بنا کر رکھ لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس کو ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے میڈیوم فلیم پہ آپ اس کو فرائی کر لیجئے گا تب ایک طرف کلر آ جائے گا تو اس کو ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے بس اسی طرح سے گولڈن براؤن کلر آنا چاہیے تو دیکھئے کہ سارے کباب ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو بھی نکال لوں گی اور باقی کی کباب جو ہیں ان کو بھی فرائی کر لوں گی اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ پہ تو اس کے لیے کہ میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر بٹر جب بٹر میلٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیاس ایک بڑے سائز کی پیاس لے لی تھی اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور کھول لیا ہے اس کو پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہری مرچے پانچ سے چھے عدد سلائسز میں کٹی ہوئی ٹیماتر ایٹ کر دیں گے دو عدد میڈیم سائز کے تے سلائسز میں کٹے ہوئے موٹے موٹے اب اس کو ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے بٹر کے اندر بس ایک منٹ تک ہی ہائی فلیم پہ فرائی کر لیجئے گا تو دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے سائٹ بھی کر دینا ہے سینٹر میں جگہ بنا لیے یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے مسالے تو یہاں پہ میں ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے برابر نمک ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں پیپرکا یہ کلر کے لیے ایٹ کر رہی ہوں خالی میں ون ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی کریم تو یہاں پہ میں ٹیٹر پیک کی کریم یوز کر رہی ہوں فائف ٹیبل سپون کے برابر آپ نے یہ کریم ایٹ کر دینی ہے اور اس کو مکس کرنا اچھی طریقے سے سینٹر میں پہلے ہم مکس کریں گے اس کے بعد یہ جو پیاس ٹیماتر ہیں اس کو مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں کہ کباب جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اور کبابوں کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہ سارا جو مسالہ ہے ساری جو کریم ہے وہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے لپڑ جائے گی اور ان کبابوں کے ساتھ آپ کو کوئی سوس یا کوئی سی چٹنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے اچھے جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں لاس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا پودینہ سپنکل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد بس یہ ریڈی ہے بس لاس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سموک دے لینا ہے تاکہ اس کے اندر اور مزید فلیور اس کا جو ہے وہ انہینس ہو جائے تو سینٹر میں جگہ بنا لیں گے ایک فوائل رکھیں گے اور اس کے اوپر میں کوئیلہ رکھ کے تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی اور اس کو ہم سموک دے لیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑ دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا آئل آئٹ کر دیا اس کو میں کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب جو کوئیلہ ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہلکا سا اس کو ہم پھر اس کے بعد سرف کر دیں گے اس کو آپ پراتو کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر بنتے ہیں اس طرح کے کباب آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور یہ دعوتوں کی خاص ریسپی ہوگی جب بھی آپ اس کو دعوتوں پر بنائیں گے چاہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ دعوتوں والی ریسپی میں اس لیے کہہ رہی ہوں اس طرح کی ریسپی سے دعوتوں وغیرہ پر اچھی لگتی ہیں جب بھی آپ سرف کریں گے تو آپ کے مہمان آپ سے ریسپی ضرور پوچھیں گے کیونکہ یہ بنتے اتنے آٹ کلاس ہیں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزدار سی چکن لزانیا کی ریسپی لیکن آئی ہوں جسے بنانا بہت آسانے بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ دعوتوں پر پارٹیز وغیرہ میں بنا کے سرف کر سکتے ہیں اپنے گیسٹ کو جو کہ ریسپی سے بھی زیادہ اچھا بن کے گھر میں تیار ہو جاتا ہے آپ نے بس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے تو اس ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے 1,4 cup تیل اور اس کو ہم نے ایک پین میں ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پیاز آدھا گب کے برابر باری چوب کی ہوئی اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے بس اس کا کلر چینج ہونے تک ہی اس کو فرائی کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لسن اجرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گے چکن کا کیمہ آدھا کلو کے برابر باریک کیمہ ہے یہ یہ ایٹ کریں گے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون کے برابر ریڈ شری پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اس کو مکس کریں گے مسالوں کو اچھی طریقے سے اس کو تقریبا ہم 5 منٹ تک پکائیں گے تو اس میں مسالیں بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹی سپون 1 ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گے ٹی سپون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے چکن کے اندر چکن کا کیمہ بہت جلدی پک کے تیار ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہی لگتے ہیں اس کو پکانے میں تو دیکھئے اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے soya sauce 2 ٹی بل سپون کے برابر اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی مکس ہرپس تقریبا 2 ٹی سپون اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ لازانیا کی جو فلنگ ہے ہماری ریڈی ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سوسی ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ڈرائی نہیں کریے گا اس کو بس اب میں فلیم آف کر دوں گی اب آ جاتے ہم اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف اس کے لئے میں نے ایک پتیلی میں پانی پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے اندر میں ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون کے برابر اس کے بعد ہم نمک ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی لازانیا شیٹ لازانیا شیٹ کو میں صرف 5 سے 7 مٹ ہی بوائل کروں گی اسے ہافڈن کرنا ہے ہمیں فلڈن نہیں کرنا ہوتا ہے باقی کوکنگ جو اس کی بیکنگ میں ہو جاتی ہے تو یہ لازانیا شیٹ سے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں بوائل ہو جائیں گی تو میں اس کو چھان لوں گی اور تھنڈا پانی اس کے پر ڈال دوں گی تاکہ اس کے کوکنگ رک جائے اور اس کو آپ نے اویل لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ہی چھپ کے نہیں اب آ جاتے ہیں تیسے سٹیپ کی طرف تو ہمیں بنانا ہے وائٹ سوچ اس کے لیے میں نے بٹر لیا ہے 3 ٹی بل سپون کے برابر اس کو ایک پین میں ایٹ کر دیا ہے اس کو ملٹ کر لیں گے پھر ہم ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئل کیونکہ بٹر کو اگر آپ اس طرح سے ملٹ کرتے ہیں تو وہ جل سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کر دیا کریں تو میں نے 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے تو دیکھئے ملٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی میدہ تو میدہ میں نے لیا تھا 2.5 ٹی بل سپون کے برابر وہ ایٹ کر دیا ہے اس کو بھون لیں گے اس کو اتنا بھوننا ہے آپ نے کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے میدے کی بھونے ہوئی کی اتنا آپ نے بھوننا ہے تقریباً ایک سی ڈیڑھ منٹ لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو جب یہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دودھ تو دودھ ہمیں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایٹ کرنا ہے میں تقریباً ایٹ کروں گی اس کے اندر 2.5 کپ کے برابر تو ابھی میں نے تھوڑا سا آدھا دودھ ایٹ کیا ہے آدھا میں بعد میں ایٹ کروں گی اور دودھ ایٹ کرتی ہے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو میں نے ادھر لے لیا ہے ہینڈ وکس اس کی بدل سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنیں دیکھئے یہ تھک بھی ہو گیا ہے اور مکس بھی ہو گیا بہت اچھی طریقے سے بہت جلدی سے تھک ہو جاتا ہے آدھا منٹ ہی رگتا ہے اس کو تھک ہونے میں اور اس کے بعد جب یہ تھک ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے باقی کا جدودھتا وہ سارا ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو آپ نے لو میڈیوم فلیم پہ ہی پکانا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون کے برابر اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون اور اس کو مکس کر لینا اپنے اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چیز تو یہاں میں لے رہی ہوں پیزہ چیز آپ لوگ موزریلا یا پھر چیڈر دونوں میں سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں 2 تیبل سپون کے برابر ایڈ کیا ہے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہیوی کریم 2 تیبل سپون کے برابر اور اس کو بھی آپ نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے اس کو اتنا پکائیں گے کہ چیز جو ہے ہلکا سا ملٹ ہو جائے پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی مکس ہرپس تاقریبا 1 تی سپون کے برابر اور اس کو بھی آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے دیکھئے وائٹ سوٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اتنا تھک ہوگا اس سے زیادہ تھک نہیں کریے گا اس کو flame off کر دیں گے اس کی اب ایک بیکنگ ڈش لے لیں گے جس میں بھی آپ کو اس کو surf کرنا ہے تو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو بیس میں ہم سب سے پہلے لگا دیں گے یہ وائٹ سوٹ ہلکا سا آپ نے سپریٹ کر دینا ہے کیونکہ اگر ڈائریکلی ہم اس کے اندر شیٹ سکیں گے تو وہ جل سکتی ہیں اس لئے آپ نے وائٹ سوٹ سب سے پہلے لگا دینا ہے بہت معمولی سا تقریبا 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے ایڈ کیا ہوگا اور اس کو آپ نے سپریٹ کر دینا ہے اس کے بعد لزانیہ شیٹ جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم کیما ایڈ کریں گے اس کے اوپر اور اس کی بھی ہم اس طرح سے لیئر لگا دیں گے اس کو ایڈی لی سپریٹ کر دیں گے پھر ہم ایڈ کریں گے اس کے اوپر وائٹ سوٹ اور اس کو بھی ہم اس طرح سے spread کر دیں گے تو اسی طرح سے ہم ساری لیئرز اس کی لگائیں گے اب اس کے اوپر رکھ دیں گے لازانیا شیٹ دیکھیں اسی طرح سے ہم ساری لیئرز لگا دیں گے اس کے اوپر یہ میں تیسری لیئر لگا رہی ہوں اس کے اوپر اور لازانیا شیٹ اگر ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس طرح سے اس کو set کر سکتے ہیں بس اب یہ لاسٹ لیئر ہے اس کے اوپر اوپر ہم نے سارا کیمہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے spread کر دینا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے ہم وائٹ ساوس اور اس کو بھی ہم spread کر دیں گے لاسٹ میں اس کے اوپر ایٹ کریں گے ہم چیز تو یہاں میں پیزا چیز لے رہی ہوں ایک کپ کے برابر آپ لوگ موزریلا اور چیڈر کو مکس کر لیجئے گا تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں یا چیز آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے بعد اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے تھوڑی سی کیپسکم تھوڑی سی سپرنکل کریں گے اس کے اوپر چلی فلیکس اور تھوڑی سی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اگر آنو میں نے پہلے دس منٹ پہلے ہی آن کر دیا تھا پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو 180 ڈگری پہ ہیم بیک کریں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ تک تو دیکھئے 20 منٹ سے بیک ہو کر آ گیا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ لزانیا جب یہ بیک ہو کر آج ہے تو آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے کامٹر پہ ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو کٹ کیجئے گا تو یہ بہت اچھے سے کٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لک بہت ہی مزیدار بناتا ہے اور لزانیا تو سبی کو پسند ہوتا ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے تو یہ دیکھئے اس کا قریب کا لک بہت ہی مزیدار بناتا ہے یہ لزانیا آپ کو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا ٹیکچر دیکھ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنا مزیدار بناتا ہے یہ لزانیا اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ